شریصی طرم دستہ تو کچھ ریسپی ہے نا ماں اور دادی نانی کے ہاتھ کے ہی اچھی لگتی ہے مطلب ہم اس کو کبھی بیٹ کر ہی نہیں سکتے تو یہاں پہ ممی نے بنایا ہے بینگن کا بھرتا اس کے لیے بینگن روست کرنے کے لیے رکھ دیا ہے گیس میں خیر ہمارے پاس اب چولہ تو ہے ہی نہیں کہ ہم اس میں بنائے اگر یہ چولہ میں کرے تو اس کا سوات اور بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ ممی نے گیس میں ہی کیا تو آپ دیکھ سکتے یہ بھون گیا تھا اور اس کو آرام سے اس کا سکن نکالا جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے سائٹ کا نا وہ کارٹ دینا ہے جو اس کا ڈنڈا آتا ہے اور اس کو نا ہلکے سے چاکو سے نا ایسے کرنا ہے مطلب یہ چیک کرنا ہے کہ اس میں زیادہ بڑی بیج تو نہیں آگا بڑی بیج ہے تو آپ کو نکال دینا ہے پھر اس کو آپ سلوٹے میں پیسیں گے آپ کو اس میں کوئی مکسی کا یوز نہیں کرنا کیونکہ مسکی میں بلکل اس کا ٹیسٹ آئے گا اس کو سلوٹے میں پیسنا آرام سے اور زیادہ باریک بھی نہیں کرنی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسے اتنا ہی کرنا ہے نہ زیادہ باریک نہ زیادہ موٹا تو اس کے لئے ممی نے یہاں پہ تڑکا دے دیا ہے پھر اس میں ممی نے بہت سارا پیاز ڈالا ادھرک لسن کا پیس اور ہری میرچ ڈال کے اسے بھونا تھوڑی دیر پھر اس پہ بہت سارا ٹاماڈر اس میں جو پیاز اور ٹاماڈر ہے وہ بھر بھر کے جاتا ہے تب ہی اس میں سوا داتا ہے پھر یہاں پہ ممی نے چاپ جنجر ڈال دیا تھا اس کے پاس سارے مسالے ڈالے اور یہ ہمارے گھر میں بہت پسند ہے سب کو پسند ہے چاہے میں ہوں میرا بھائی ہو سب کو پسند ہے اور میرے ممی اتنے پیار سے بناتی ہے اور اتنے پیار سے ہی ہمیں کھلاتی ہے اس ریسیپی کو میں بیٹ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتی ہے اور آج تک میں نے اس ریسیپی کو بھی ٹرائی بھی نہیں کیا کیونکہ مجھے صرف ممی کی ہاتھ کی ہی پسند ہے تو کچھ کچھ ریسیپیاں ہوتی ہیں جو ممی لوگ بہت پیار سے بناتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ انہی کی ہاتھ سے آتا ہے تو باتو ہی باتو میں دیکھیں یہاں پہ بیگن کا بھرتا ہمارا بن چکا تھا اور اسے پکنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور اسے سلو آنچ میں بنانا ہے جب تک اس کا تیل نہ لکھ لے اگر اس کا تیل نکل گیا تو سمجھ لکھ یہ پک گیا ہے پھر ممی نے اس کو دھنیا ڈال کے گانش کیا پھر گرما گرم گرف کیا اگر آپ کو ایسی مزیدار ویڈیوز آگے اور بھی دیکھنی ہے تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اگر آپ کے پاس کوئی میرے لئے سجیشن ہو یا ٹپس ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں میرے کو بتا سکتے ہو